موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی اخبار اور میں ہوں آپ کا محضبان ایسن رزا ناظرین گھوٹکی کا افسوس ناخادسہ اور پچاس سے زائد جانے چلی گئیں لیکن ہمارے پارلیمنٹ کے اندر صرف زبانی خرچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکا اس کے اوپر آج کی پروگرام میں بات کریں گے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے اسطیفے کی گون سنائی دے انہوں نے اسطیفہ مانگا اسطیفہ ملتا ہے یا نہیں ملتا معیشت ٹریک پر آگئی ہے ایسا کہتے ہیں عثمان بزدار صاحب اس کے اوپر بات کریں گے اور بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ اگر معیشت کو بہتر کرنا ہے تو وزیراعظم صاحب کو سلیکٹ نہیں کرنا اور شباز شریف صاحب کیا اور حکومت کے درمیان جو معاملات تیف آئے ہیں کیونکہ شباز شریف صاحب ای سی ایل میں سے اپنا نام نہیں نکلوا رہے تو کیا وجوہات ہیں کہیں نہ کہیں اینارو ہے یا نہیں ہے کیونکہ اینارو تو نا ملنے کی باتیں ہو رہی تھیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو جو شخصیات آج میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں ان کا تعریف آپ سے کرا دوں تو ڈاکٹر آسمہ ودود صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ نکار ہیں اور بیریسٹر وقاس عبریس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان دونوں شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ڈاکٹر آسمہ ودود صاحبہ آپ سے بات شروع کروں گا کہ کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے گھٹکی میں پچاس سے زائد جانے چلی گئیں لیکن قومی اسیمبلی میں صرف ایک دوسرے کے اوپر الزامات کے علاوہ ہمیں کچھ سنائی نہیں دیا اور فواز چودی نے سارا ملوہ جو ہے وہ سعاد رفیق صاحب پر ڈال دیا بہت شکریہ ہم کبھی اس پہ فوکس نہیں کرتے اس لحاظ سے جس لحاظ سے کرنا ضروری ہے ہمارا جو سسٹم ہے ریلوی سسٹم وہ اپسلیٹ ہو چکا ہے اس پہ انویسمنٹ کی ضرورت ہے پلاننگ کی ضرورت ہے اس پہ اس کو انویشن کی ضرورت ہے ہم ابھی بھی اس سر ٹریڈیشنل ریلوی سسٹم کے تھروں آپریٹ کر رہے ہیں اور جہاں پہ ہم ایک ایسی کمیونکیشن چینل کے ہارٹ میں ہمارا جو اس وقت ہے نا جیو پلیٹیکل پوزیشن یا جیو جیو گرافیکل جو ہمارا اس وقت جاٹ پوٹ ہے اس میں کمیونکیشن کسی بھی قسم یوں سپیشلی یہ جو اس طرح سے آپ کی ریلوی ٹریکس آپ کے رو ٹریکس ان کی پرفیکشن بہت ضروری ہے اور اس کو ہم جتنا ڈلے کریں گے اسے ہمارے اپنا نقصان ہوگا ہم اس چیز کو کبھی بھی آنچلائز نہیں کر سکتے جو دیسٹنی نے ہمارے لیے آفر کی تو یہ تو بہت راجیک ہے اس پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور آلریٹی بہت لیٹ ہو گیا ہے بہت سی قیمتی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے اور اس پہ نہیں لیا جا سکتا کسی بھی قسم کا رسط دکٹر صاحب جیسے کی یہ تو آپ نے حل بتائے دکٹر صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کسی کو ان جانوں کا افسوس نہیں بلکہ ایک دوسرے کے اوپر الزام دھرے جا رہے ہیں کہ ساد رفیق صاحب نے ایسے کر دیا نون لیگ نے ایسے کر دیا پاکستان بیپلز پارٹی نے ایسے کر دیا حالانکہ موجودہ حکومت میں بھی بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں جب شیخ رشید صاحب وزیر ریلوے تھے تو تب بھی بہت زیادہ واقعات اس طرح کے ہوئے تھے تو کب تک الزامات کی سیاست چلے گی یہ چیز زیادہ یا کم کی سوال نہیں ہے یہ چیز ہونا ہی نہیں چاہیے ایک سیف آپ کو کمپیوٹ کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے اور ریلوے is considered to be safest in the world ہمیں اس چیز کو کام کرنا ہے واقعی یہ ٹراجیٹی ہے ہمارے جو اس میں بیسکلی ہم اس لیول پہ ہیں جہاں پہ اس قسم کے حادثے باہر کی دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہیں مگر ہمارے پاس اس انفرسٹرکچر اتنا رفائن نہیں کیا گیا اس پہ انویسمنٹ نہیں کی گئی دیکھیں ابھی وہ جو لفظی بولہ بارے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ٹوورڈز اس سے معاملہ ہن نہیں ہوگا اور وہ اس وقت انتہائی انکالڈ پور ہے اس وقت اس پہ جیسے ایمل ون کے اوپر ہائی انویسمنٹ پروجیکٹ ہے اس میں بہت زیادہ پلاننگ کی ضبورت ہے لیکن وہی ان تمام پرابلمز کا حل ہے اس کے علاوہ چاہے ہم ایک دوسرے کو جتنا دوتوں میں میں کر لیں یہ واقعہ نہ ختم ہوں گے اور نہ ہی ان کی فریکونسی میں کمی ہوگی جب تک اس ایک جو انتہائی سے زیادہ نگلیکٹ دیکھیں جب پوری دنیا میں ریلوے یا ایوییشن کیسے کماتی ہے جو لوگ پکٹ لے کے ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں ان سے ارننگ نہیں ہوتی بیسکلی آپ کی گاربوں اور آپ کی اس قسم کی کیمپیوٹیشن جو ہوتی ہے وہ بیسکلی ایت ہیلپیو آن ہم نے وہ کتنا نگلیکٹ کر لیا ریلوے میں ریلوے میں اس کی کیا سگریفیکنس رہ گئی ہے اس کا انویسمنٹ اور فوکس ہونی ضروری ہے سہی فوکس ہونا ضروری ہے انویسمنٹ پر بھی فوکس کرنا ضروری ہے اور اس کو حل کرنا چاہیے اس طرح کے مسائل میں کیونکہ جب تک تو تو میں میں ہوتی رہے گی تو اس طرح کے مسائل حل نہیں ہوں گے وقاس عبریز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بیرسر صاحب سیال کورٹ سے آپ کا بھی تعلق ہے اور سیال کورٹ سے ہی تعلق ہے فردوس عاشق آوان صاحبہ کا انہوں نے بڑا زبردست قسم کا اور بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا بیان دیا لوگوں کو تو پتہ نہیں ان کی گورنمنٹ کو تو زبردست ہی نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سال کا پہلا حادثہ ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سال میں پہلی مرتبہ یہ ایک واحد حادثہ پورے سال میں ہو رہا ہے اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ کتنا بے حص بیان ہے اس طرح کا بیان تو دینا ہی نہیں چاہیے تھا بلکہ جساں ڈاکٹر صاحبہ نے کہا اس طرح کا تو واقعی نہیں ہونا چاہیے تھا دیکھیں احسن آئیمد سے وقت کرتا ہے پروریش برسوں ہاتھا ایک دم نہیں ہوتا دیکھیں یہ جو کل کا حادثہ تھا پاکستان کی اسٹیو تو اس طرح کے حادثوں سے بڑی بڑی ہی ہے ہمیشہ جب ہی طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کی طرح سے بھی اور آپ پوزیشن کی بھی طرح سے ایک دوسرے پر زمین پیدا لیے اٹھنے کی کوشش کی جاتی ہے جس طرح آپ پوزیشتہ رول بھی ہم نے دیکھا بجائے اس کے پاکستان کی پاس کسی طرح کی تسلیت رویزٹ کیا ہے ان رسفیکشن دلوائی جاتی ہے جس طرح ویری انفارشنٹ آن دا پارٹ آف اوڑ دا گورنمنٹ او پیچر جس طرح آپ نے پوزیشتہ کی بھی بات کی جان دیا جارہا ہے کہ اللہ کے حضر و قرم سے یہ پہلا آتا ہے آپ داکھوں کا ہوپ کرے وہ تمام گھرانے جن کے پیارے ہر کے حقیقی سے زیادہ ملے پچاس سے زیادہ گھرانے مجرمانہ گفلت اس میں شامل ہے جی اور اس میں ان لوگوں کی مجرمانہ گفلت شامل ہے چونکہ جو کل چیئرمن ریلوے کی طرح سے سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم لوگوں نے ان کو انٹیمیٹ کیا تھا گورنمنٹ کو ہم نے انٹیمیٹ کیا تھا کہ یہ جو ٹریک ہے وہ اس قابط نہیں کہ اس پہ ٹرینوں کو چلایا جائے ہم اس سے متبادل الٹرنیٹیو ٹریکس بچھا رہے ہیں لیکن اگر آپ الٹرنیٹیو ٹریکس بچھا رہے ہیں تو اس کو امبارگو کرنا چاہیے تھا آپ کیسے پاکستانی قوم کو پاکستان کی عوام کو بچوں کو بزرگوں کو جوانوں کو موت کے موں میں دھکیل سکتے ہیں آپ دیکھیں یوکے کے اندر یو ایسے کے اندر اس طرح کی کسی قسم کی تو ان کے منسٹر جو ہے وہ ایز ای میٹر آف ایتھکس اور کٹسی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں اور جتنی بھی انیسٹیگیشن انٹیروگیشن اور جتنی بھی جی آئی ٹیز بنتی ہیں اس کے اندر فیٹس فائنڈنگ رپورٹس دی جاتی ہے تاکہ جتنے ذمہ دار اور قصور بار لوگ ہیں ان کے علاوکار بھی کی جائے لیکن یہاں پر افسوسناک نظریہ ہمیں یہ نظر آتا ہے بیریسٹر صاحب کے رپورٹس تو آتی ہیں لیکن سزا کسی کو نہیں ہوتی آج بھی کل بھی دیکھا گیا قومی اسمبلی کے اندر فواد چودی نے سارا الزام جو ہے وہ ساد رفیق صاحب پر ڈال دیا بلاول بھٹو صاحب استیفہ مانگتے ہوئے نظر آئے کسی قسم کے کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ ہماری گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری تھی یہ آپ کی گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ ہمیں ذمہ داری کو اون کرنا پڑے گا دیکھیں یہ سب سے پہلے تو ان کی ذمہ داری ہے ماضی کی حکومتوں کے کندوں پہ کب تک آپ اپنی نکامیوں کی اور ناتجربہ کاریوں کی ذمہ داریوں کو آئیت کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے دور کے اندر میں بھی سٹڈی کر رہا تھا تو ان کے دور کے در چھاس سو پچھاس یہ انفارٹنیٹ انسیڈنٹ جو ہے پہوچھ چکے ہیں جن کے اندر پونے دوستوں کے قریب لوگ جو ہے وہ جہانے فانی سے پوچھ کر چکے ہیں تو یہ ان کے نظم و نصف پہ چلتا ہے ان کی سوابدید پہ چلتا ہے اگر اب بھی آپ ذمہ داری جو ماضی کی حکومتوں پہ ڈالیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر تو جتنا بھی سسٹم چلتا ہے آپ کو تو اور سیکنڈ جو بات ہے جو آپ نے بات کی کہ ہماری قوم کا اور ہمارے سسٹم کو اور پولیٹیشن کا سب سے بڑا علمیاں یہ ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے یہ تو تمام میڈیا اور تمام پولیٹیشن لاؤ نسکر بینر لے کر آ جاتے ہیں لیکن جب فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی بات آتی ہے انویسٹیگیشن کی بات آتی ہے پہلے کام مکمل ہو ہی نہیں پاتا صحیح عمل کرنے کی ضرورت ہے پھر کوشش ہوگی کہ اس واقعی کی تحقیقات بھی نہیں صحیح بیریسٹر صاحب ہم بھی امید یہی کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت جساں وزیراعظم صاحب نے تحقیقات کا حکم دیا ہے اور سزائیں دلوانے کی بات کی جا رہی ہے تو ہو معیشت کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ بات کرتے ہیں عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے تو عثمان بزدار صاحب کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ ٹریک پر آ چکی ہے اور قوم جانتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ واویلا کیوں کر رہی ہے لیکن قوم بھی واویلا کر رہی ہے وہ بھی مہنگائی کا رونا رو رہی ہے تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ معیشت ٹریک پر آئی ہے دیکھیں جی انڈیکیٹرز تو یہ ہی بتا رہے ہیں لیکن جو عوام کیا بات کرتے ہیں ان تک چینلائز ہونے میں چیزیں وقت لگے گا آپ یہاں پہ ایک بات آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس پیس کو اگر یہ گورنمنٹ منٹین کر سکتی ہے نا کر لی تو یہ اگلے کچھ سالوں میں ایک سے دو سالوں میں یہ چیز ٹرانسمنٹ عام عوام تک ہونے لگی اور اس وقت اس کا ریل ایمپنٹ نظر آئے گا ابھی فتحار کیونکہ ایک ایک ٹرانسیشن فیسے یہ گورنمنٹ گزر رہی ہے اور ایک ایکانومی گزر رہی ہے ہم نے چیزوں کو سسٹین تو کیا ہے جو آپ کے میکرو فیکٹرز ہے وہ اس دیریکشن میں جا رہے ہیں کہ اسے امید بڑھ رہی ہے کہ ہماری ایکانومی کچھ لیول تک سسٹینیبیلیٹی اٹین کر لے گی اور وہ چیز ٹرانسمنٹ ہوگی عام بندے تک لیکن جب تک وہ عام بندے تک ٹرانسمنٹ نہیں ہوتی یہ جو سال ڈیٹ کا بھی بیچ میں ٹرانسیشن پیریڈ آئے گا اس میں جیسے آلریڈی ہم ایک پیڈیمک سے بھی گزر رہے ہیں آم آدمی آلریڈی سٹریسٹ میں ہے آم آدمی آلریڈی ایک پریشانی میں ہے وہ ایک آپ کی پیڈیمک ایکزائیٹی سے بھی گزر رہا ہے وہ پیڈیمک فٹیگ سے بھی گزر رہا ہے نوکریاں بھی جا رہی ہیں مہنگائی بھی بڑی ہے تو اس سم چیزوں کا پریشر بڑھے گا چاہے میکرو فیکٹرز آپ کے کچھ بھی بتا رہے ہو چاہے وہ جتنے برموز ہوں جتنے آپ کے باہر کے سرویس ہمیں سٹیٹس دے رہے ہیں لیکن جب تک وہ عام آدمی تک نہیں پہنچے گا ہماری ایکانومی میں عام آدمی کا سٹریس کیو کم نہیں نہیں لیکن دکھر سب جیسے کہ آپ نے کرونا کی بات کی پیڈیمک کی بات کی کہ اس کے بھی اثرات ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرونا کی اثرات اور کرونا کی وجہ سے ہم پتلی گلی میں سے نکل جائیں گے یہ الزام ڈال کے کہ پچھلی حکومتوں نے بھی ایسے کیا اور انہوں نے ہی معیشت کو برباد کیا اور ابھی اگر دیکھا جائے تو اس پورے سال میں دو ہزار بیس اکیس کا جو سال تھا پچھلے گزشتہ ستر سالوں کی بنسبت سب سے مہنگا ترین سال ثابت ہوا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں ہمیں جو ہماری اکانومی ہس بین آن گراجول ڈیکلائن اور یہ پچھلے گورنمنٹ کو پچھلے بیس سالوں میں اس کو درمیان میں آپ پرویز مشرف صاحب کا تھوڑا سا ٹائم اگر نکال لیں تو اس کے علاوہ ہماری اکانومی میں ایک ریجول ڈیکلائن آیا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سسٹینیبیلیٹی جو فیلحال ہمیں نظر آ رہی ہے ہماری روٹھ ریٹ کی وجہ سے یا فارن ریمیٹنس کی وجہ سے یا آپ کا ڈیٹی پی کی ریشو کی حوالے سے تو اس میں تھوڑی سنسے سسٹینیبیلیٹی ہے اکانومی واقعی بہت کرمبر تھی بہت گراشتی ہم تو تقریباً بینکرپسی کے رزدی لیکن وہ سب باتیں ارسائی جس طریقے کے پالیسی جس طریقے کے پروجیکٹس لیے گئے ہیں وہ دے 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 ویلڈ مگر ان کا ایمپیکٹ آپ کو نظر آنا شروع ہوا ہے سی ان کا ایمپیکٹ تو آنا شروع ہوا ہے سسٹینیبیلیٹی تو آنے شروع ہوا ہی ہے لیکن وہ سسٹینیبیلیٹی سہی معنوں میں ریوارڈنگ تب ہوگی جب ایک عام آدمی کو اس کا وہ اس کی اس کے بینیفٹس ڈیلیور ہوں گے اور اس میں ٹائم ہے اس وقت تک اس ہیپی کشن کے ساتھ بیٹھنا کے میں یہ ایکانومی بہت زبردست جا رہی ہے اور ہم جو ہے ایکانومی ہماری سٹیبیلیٹی کی طرف جا رہی ہے اس لاغ اس عام بندے کو اس کا بینیفٹ نہیں مل رہا آپ کی ایکانومی میں سٹریس رہے گا سی آم بندے تک جب تک اس کی اثرات نہیں آتے تب تک سٹریس باقی رہے گا بیریسٹر وقا صاحب جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی کہ عام آدمی تک اثرات جانے چاہیے لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ عام آدمی تک اثرات تب جائیں گے جب آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم وزیراعظم کوئی سیلیکشن جیسے تجربات نہیں کریں گے تو اس بیان کو بھی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور عام آدمی کی حالت کو بھی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ جتنے بھی بیانہ دیئے جا رہے ہیں چاہے وہ نولی کی طرف سے ہو ہو چاہے وہ بلاول بھٹو یہ لوگ ہی لوگوں کی تندوں پہ بیٹھ کے یہ ایوانوں تک آئے ہیں لہٰذا یہ جتنے بھی بیانات جب یہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو یہ شیر بن جاتے ہیں جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو یہ گیدر بن جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے پھر یہ چھپ کر روزہ رہا کے پھر آرام سے کام کرتے ہیں اور کرشی پہ اپنا جو وقت بڑے اچھے طریقے سے گزارتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن میں آنے کے بعد ان کے بیانات بڑے تندو تیز ہو جاتے ہیں لیکن اگر پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو دیکھیں تو یہ بھی اسی پروسس کا حصے رہی ہیں اور اسی سسٹم سے نکل کر آئے ہیں شیکنڈ جو آپ کی بات ہے کہ پاکستان کا ایکانومی جو ہے وہ بہتر اشاریہ بہتری کی طرف جا رہی ہے دیکھیں حسن ایک بات تو ہے کہ گزیستہ ڈیٹھ سالوں کے اندر کووڈ کی جو زالہ باری تھی یا تباہ کاری تھی اس سے پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے وہ چاہے یو ایسے تھا چاہے وہ یوکے تھا چاہے وہ اٹلی تھا دنیا کی جتنی بھی ڈیویلپ نیشن ہیں they suffered a lot and they had a very dreadful and ڈولفل ٹائم اور ایکانومی جو ہوتی وہ پوری دنیا کی ڈسپرج ہوئی ہے پاکستان is not only among those states کے جو بہت زیادہ ڈاؤن فال کی طرف آیا ہے بلکہ دنیا کی جتنی بھی محضب اقوام تھی جو بہت ڈولپ ہونے کا اور بہت پراؤگریسی و پروسپرس نیشن ہونے کا دعویٰ کرتی تھی وہ بھی ڈاؤن فال کی طرف آئی ہے لہٰذا یہ ڈیڑھ سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس کے بعد جو مصبت اشاری ہیں ایکانومی میں میں سمجھتا ہوں کہ this is very happy for all the messages پاکستان اگر ایکانومی جو ہے وہ بہتری کے طرف آتے ہیں اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی that is the key point کہ یہ جو ایکانومی کی بہتری ہے جب تک اس کا پائزہ ایک آم آدمی تک ٹرانسویٹ کو یہاں لگے کہ آپ نے کتنے آئی ایم ایم سے کرزے لیے کتنے واپس ورلڈ بینک کو کرزے واپس کیے آپ نے آپ کی جی ڈی پی جو ہے وہ چار پوائنٹ پہ ہے پانس پہ ہے چھ پہ ہے جو آم آدمی جو ایک کامون آرڈنری سیٹی دینا اس کو تو یہ چاہیے کہ اس کی جو دار روٹی اس کی جو بریڈ اینڈ بٹر ہے جو اس کی سبزی ہے جو اس کی گوشت کی قیمت ہے اور جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے جو اس کو دور سٹیپ پہ پرپورشنیٹ پرائزز کے مطابق ملے جس کا حلب یہ آئین کے آرٹیکل 37 38 میں اٹھاتے ہیں لہٰذا اس کو ایکانومی میں مصبت اشاریوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب تک اس کی جو اشیاء خود نوش ہیں جو اس کی فنڈامیٹل نیسیسٹیز ہیں اس کو اس کی دور سٹیپ پہ نہیں دیے جائیں گی تب تک گورننس پہ اور ڈیلیورنس پہ ایک سٹیگما ایک کویشن نرائز ہوگا اور یہ ہے ایک برننگ ایشو ایک عام آدمی تک جو ایکانومی کی بہتری ہے اس کو عام آدمی تک ریلیت کی صورت میں یہ کیسے ٹرانسپر کیا جائے گا سیدیسیزا برننگ ایشو سیدیسیزا برننگ ایشو عام آدمی تک ریلیف پہنچانے کی ضرورت ہے کیونکہ بیریسٹر فقاس صاحب میرے پاس پروگرام میں وقت تھوڑا رہ گیا ہے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا شہباز شریف کی حوالے سے بھی کیونکہ میریشیت اور یہ تمام چیزیں تو چلتی رہیں گی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ای سی ایل میں سے اپنا نام نہیں نکلوا رہے کیا کہانے نہیں پہرائے ہیں کیوں نہیں نام نکلوا رہے کوئی بیک ڈور پہ کوئی معاملات تہہ ہوئے ہیں کیا اس حوالے سے کہیں گے دیکھیں اس حوالے سے مجھے صرف دو منٹ دیجئے کا تاکہ بہتر یہ انڈرسٹینڈنگ میں آپ کی ڈویلپ کر سکتا ہے ایک تو یہ کہ دنیا کے جو ایفیشنٹ لیگل سسٹم ہے وہ دو چیزوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں ایک یہ کہ بہت زیادہ انصاف میں جلد بازی کر دی جائے یہ انصاف میں بہت تحیل کر دی جائے دونوں صورتوں میں انصاف کے بنیادی تقاضوں سے ہم پڑے چلے جاتے ہیں لہذا جو لہور آئی کورڈ کا اس دن ایک ڈسیئن تھا جس میں ہیسٹ میں ایک بیسٹ کی سچویشن نظر آئی اور لیٹر آن جب وہی صورتحال جو کنٹمٹ پروسیڈنگ میں موو کر دی گئی تو اس وقت تک شباہ شریف کا نام ایسیئل میں ڈال دیا گیا تھا حکومت کا کام یہ تھا کہ شباہ شریف صاحب کو بیرونی ملک جانے سے روکے پہلے ان کا نام پی این آئی ایل لسٹ کے اندر ڈالا گیا اور پھر ایسیئل کے اندر جب ایسیئل کے اندر ان کا نام ڈال دیا گیا تھا تو گومنٹ نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپیل میں گئے تھے وان ایٹی فائیو کے ساتھ جو آرڈنر پیلی بل تھا گومنٹ کو فائدہ ہی جسا ہے جسا ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پرسیو کرتے لہٰذا جس وقت اپنی اپلیکیشن اپنا کیس ویڈراؤ کر لیا چونکہ شباہ شریف کو جو سب سے امپورٹنٹ کام جو گومنٹ کرنا چاہتی تھی ان کو امبارگو کرنا چاہتی وہ پاکستان سے باہر نہ جائیں لہٰذا گومنٹ نے کوئی مفاہمت یا ریکنسیلیشن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈیل یا ڈھیل والی بات ہے گومنٹ نے لیکلی ایک وائس اپنی جو ہے وہ موو کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ تھی کہ اگر اب شباہ شریف صاحب باہر جانا چاہتے ہیں تو نبے دن کے ایک اپنی پہلے اپلیکیشن دیں گے تیس دن میں اور نبے دن کے اندر گومنٹ سیڈ کرے گی سی سی بیریسر صاحب اس پہ میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ کتنی دنوں میں اپیل انہوں نے درج کروانی ہیں دینی ہے اپیل دینی ہے میں ڈاکٹر صاحبہ سے جان لینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ جزا پی پی نے کہا کہ کوئی نہ کوئی معایدہ تو چالی رہا ہے اور بڑا ہی زبردست قسم کا ان کے درمیان کلیشز رہے اور کبھی جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ باہر جانے کی تیاری پکڑے ہوئے تھے اور پھر اچانک سے معاملات بھی سیٹلڈ ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ جتنی اس کی نظیر نہیں ملتی جس طریکے سے انہوں نے معاملات سیٹ کی ہیں جس طرح کیا اور یہ جتنا سستم اس چیز کو منوبلیٹ کر لینا یہ بات ہر ایک پولیٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ کی طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خان ساں will be the last man standing اس حوالے سے یہ ان کی پوری کی پوری سیاست کو ڈیفائن کرے گا اگر اس قسم کا کوئی انہارو ڈیل یا ڈیل جیسے بھی ہم کہتے اس کو اگر ہو جاتی ہے اور اس کو سب سے زیادہ ریسسٹ خان ساہب کریں گے یہ ان کی ایک کمیٹمنٹ ہے اپنے ووٹر کے ساتھ اور خان ساہب نے جس طرح کی اپنی لیڈرشپ کرافٹ کی ہے جیسے ہمارے اور پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں ہم ان سے کلوزسٹ جا سکتے جس قسم کی ایک ڈیریکٹ کنیکشن آپ کا ڈیویلپ کیا تھا بھٹو ساہب نے ان کی لیڈرشپ سٹائل کو لے کے وہ چلے ہیں وہ ایک عام آدمی کے ساتھ ڈیریکٹ ان کا کنیکشن ہے ان کا ووٹر ان سے جو ایکسپیٹ کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ڈیریکٹ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اور وہ اسے امبریس کرتے رزیس نہیں کرتے تو یہ چیز کہ خان ساہب کبھی اس معاملے پر کمپرمائز کر دیں وہ تب ہی ہوگا جب وہ یہ سوچ لیں گے کہ بس اپنی پر نواز فاملی it will be departing of خان ساہب from the politics تو یہ چیز اگر کبھی ہوگی تو he will be خان ساہب will be the last last man standing لیکن ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے تو system اتنی ingrained ہے آپ کی system اتنا complicated ہے اس میں اتنے ریپلز اور ریڈلز ہے کہ آپ کچھ فرسی نہیں کر سکتے کچھ کہ نہیں سکتے نواز شریف صاحب کا بھی پاکستان میں جانا کوئی فرسی نہیں کر سکتا تھا لیکن ہوا لیکن لیکن کیا آپ یہ نہیں لگتا کہ حکومت کے اوپر زیادہ پریشر اس لیے تھا شباز شریف صاحب کو روکنے کے لیے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی باہر بھیجا اور اس کے حوالے سے وہ تنقید بھی برداشت کر رہے ہیں اس پہ تو بہت گریٹسیزم ہے اور بہت کویسٹین ریز ہوتے اس پہ عمران خان صاحب کی پولیٹکس کی حوالے سے تو نہیں ہوتے لیکن ہمارے سسٹم کی حوالے سے ہوتے ہمارے سسٹم میں کرپشن اور کرپشن کو پروٹیکٹ کرنا انگرین ہوگیا اس کا ایک وائٹل حصہ بن جگہ ہے اس کو نکالنے کے لیے بہت ایفرٹ محنت اور بہت سی ایسی ری سٹرکٹرنگ کی ضرورت ہے اور اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں وہ ہماری ایگو پہ بوجھ آجاتا ہے وہ ہم ٹیک اپ کرنا نہیں چاہتے میبی ایٹس ٹائم میبی ایٹس ایٹس میبی ایٹس ایٹس پریفرنس لیکن وہ ہماری پریفرنس نہیں ہے دمواز شریف ساہب پاکستان سے جانا اتنا بڑا دھچکا ہمارے سسٹم نے لگایا ہے کہ most of the people are still in phase of shock اور شباز شریف کی چیز وہ اپیسوڈ دبارہ ریپروٹیو ہو جاتی تو دیکھ بڑی وہ ایک نہیں کرنا چاہتی تھے کہ اس وقت سارے اشاری سارے ڈریکشن سارے انڈیکیشن گورنمنٹ کے حق میں جا رہی ہے ایک مسئلہ گورنمنٹ کو تھا جو اس کو صحیح معنوں میں خطرہ تھا پی ٹی ایم خطرہ نہیں ہے ان کی اپنی ڈسپیوٹ انٹرنل خطرہ نہیں ہے ان کے باقی جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ان پہ باتیں ہوتی ہیں وہ ان کے لئے خطرہ نہیں ان کے لئے خطرہ تھا ایکانومی ایکانومی کو انہوں نے بیساکیاں لگا دی ہیں اور اگر اس بیساکیوں پہ ایکانومی کھڑی ہو گئی تو پھر ان کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ شباز شریف کا جانا یا آنا ان کے لئے کوئی پرابلم نہیں ایکانومی سب سے بڑا مسئلہ تھا اس کو بیساکیاں لگا دی گئی شباز شریف کا آنا جانا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں بیساکیاں انہوں نے لگا دی ایکانومی کو ایکانومی سب سے بڑا مسئلہ تھا اگر شباز شریف یہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ایک اور منڈورا پاکس گورنمنٹ کے لئے کھل جاتا ہے ان کی سارے ساری اچیومنٹ آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی نا آپ بیسکلی دوبارہ اپنے آپ کو ایک طوفان کے اندر کھڑا محسوس کریں گے اگر ایسا کچھ ہو جائے اس وقت گورنمنٹ نیڈ سٹیبلیٹی کامنیس اور وہ اسی پیس سے خود کو جانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ چیزیں جو کہ ابھی کتابوں میں ہیں وہ عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں اس میں وہ کسی قسم کی ادھر ادھر سے ایک آلاؤ کریں گے اور یہی ہوا ہے سہی ڈاکٹر صاحب میں کانونی پہرائے کے حوالے سے بھی میں بیریسٹر صاحب کا نکتہ لے لیتا ہوں بیریسٹر صاحب جیسے کہ شیخ رشید صاحب نے بھی کل کہا کہ شہباز شریف صاحب تو کوئی کسی قسم کی اپیل ہی نہیں کر رہے ای سی ایل میں ان کا نام ہے ان کے پاس پندرہ دن تھے اور اتنے دن تھے اور یہ ہوا وہ ہوا لیکن انہوں نے کسی قسم کی اپیل نہیں کی تو اب آگے کیا پہرائے ہیں اس کے قانونی اور کب تک وہ اپیل کر سکتے ہیں دیکھیں گورنمنٹ کی تو یہی کوشش ہے یہی اٹیمٹ ہے کہ اگر شہباز صاحب ان کے اپلیکیشن موو کرتے ہیں انٹیریل منسٹری کو سیکشن تین کے تحت ہو ان کے پاس نوے دن کا وقت ہوگا نوے دن کے اندر وہ اپلیکیشن کو ڈیشائیڈ کرے میننگ دیر بھائی کہ ساڑھے تین مہینے اس پروسس کو لگیں گے اور اس پروسس کو جب وہ فیس کریں گے تو ان کا نام اسی حد سے نہیں ہٹائے گی چونکہ انٹیریل منسٹری جو ہے وہ ورک کرتی ہے انڈر دی گورنمنٹ اور پاکستان جو کہ مرانہ جسے ہیڈ کرتے ہیں لہٰذا ساڑھے تین مہینے بعد بھی شباز شریف صاحب باہر نہیں جا سکیں گے اور اس کے بعد الٹی میٹلی وہ ون ڈبل نائن کے تحت جو ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اگر وہ جاتے بھی ہیں ان کیز تو وہ ساڑھے چار پانچ مہینے کا یہ پروسس ہے اسے چھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں لہٰذا شباز شریف صاحب کے لئے یہ ساری ایکسسائز جو ہیں فٹائل ثابت ہوگی اور انہوں نے بھی سمجھ لیا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بھی ایک سے ڈیٹھ سال ہے اور اس کے بعد الٹی میٹلی انتہابات جنرل الیکشنز کی طرف وہ تیاری کریں گے تو اس لیے ان کا بھی یہاں سے جانا فٹائل ہے دوسری چیز یہ کہ گورنمنٹ جو ہیں جو ساری کووشے کر رہی ہے کوششے کر رہی ہے کہ شباز شریف صاحب کو پاکستان میں ہی ٹیٹیز کے لیے اور ایکسٹر بین بہینڈ کے کیس کے لیے اور اس سے پہلے جو ان کا کیس تھا جن میں نے صاحب پانی کی کیس میں بلایا گیا چھپن کمپنی میں اور آشیانہ میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اس کیس کے اندر بھی چھ سات مہینے کے لیے ان کو بہینڈ دی با رکھا گیا جانتا ہے مجھے ریاد پڑھ ایک سو اٹھائیس دن کے لیے لہٰذا جو دیکھ لیا جائے تو ہماری نیب کی جو پروسیکیوشن انویسٹیکیوشن انٹیروگیشن تھی جیسے ہائی جو ٹرائل کورٹ تھی جو نیب کورٹین کو کنوکٹ کرتی ایک شخص کو بہینڈ دی با رکھنے کا پرپس ہی یہ ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے انٹیروگیٹ کر کے جو جو سوائے تھے وہ کٹھے گئے شاہ صاحبہ پاکستان میں شاہ صاحبہ بیل میں شباہ صاحبہ کورٹ سری میں اگرے پر پڑیوچ آگے لیے آرہے ہیں کارکت کی اتنی ایفیشنٹ ہونی چاہیے کہ جس بھی ملزم کو آپ ہارڈ ڈالتے ہیں اور آپ ان کے علاوہ میڈیا کانفرنس کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ چھپن ارب اب اس کے علاوہ سو ارب اس کے علاوہ نکل آئیں گے حکومت بھی کار کر دیگی کہ اوپر بھی سوالات آتے ہیں حکومت رکھنا چاہتی ہے شباہ شریف کو پاکستان کے اندر تاکہ ان کی فیس سیونگ بھی رہے ڈاکٹر آسیمہ ودود صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہی بیریسٹر وقاس ابریز صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ پاکستان زندہ باد اللہ حافظ آج کی پروگرام سے اتنا ہے